پکوانوں میں اہم جس سمجھے جانے والے لال لال رس بھرے ٹی ماتر جنہوں نے شہریوں کو غصے سے لال کر رکھا ہے کراچی کے بازاروں میں جو ٹی ماتر پچاس روپے میں دستیاب ہوا کرتا تھا اب اس کی فروغ دو سو بیس روپے میں جاری ہے شہری کہتے ہیں بردی مہنگائی نے اب ہمیں مار لارا ہے پہلے ہم یہ جو کلو کلو چیتیں لے جاتے تھے اب بڑی مشکل تھے پاؤ یا آدھا کلو لے کے جاتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں مہنگائی تو بہرحال بہت ہو گئی ہے تھوڑی نہیں بلکہ بہت ہو گئی ہے مہنگائی اور جو پہلے تو متوسط طبقہ جو تھا وہ بیئر کر لیتا تھا لیکن اب تو اس کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے اور باقی غریب تو پھر بالکل ہی آؤٹ ہے اس ٹائم اپنے بجٹ سے اس کی اصل وجہ جو میری نظر میں وہ حکومت کی ناہلی ہے اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مین زمینیں مین پروپٹیاں بچا کے غریبوں کی وہ زمینیں جو بچارہ ٹیمارٹر لگاتا تھا آلو لگاتا تھا پیاز فسرے لگاتا تھا وہ سب انہوں نے جو ہے نا اس کو سب سلاف کی نظر کر دیا ٹیمارٹر سمیت پیاز بھی ساٹھ روپے سے بلکر ایک سو پچاس روپے تک جا پہنچی ہے وہیں غزائیت سے بھرپور مختلف اقسام کی سبزیوں میں مٹر چار سو روپے کلو لہسر نظر تین سو سے ساڑھے تین سو پھول گو بھی ایک سو اسی روپے بھنڈی دو سو روپے کے بھاو میں دستیاب ہے افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر